موسیقی 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 ہے تو وہ انہیں دور کر لیں گے تو اس وجہ سے بہت لیٹ انہوں نے لاک ڈاؤن کیا لیکن جب تک انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو جو کرونا سنکرت مریض تھے وہ آپ سے بہت گھل مل چکے تھے وہ آرام سے ٹریبل کر رہے تھے ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر آرام سے جا رہے تھے وشش کر یہ دھیان رکھی کہ جو اٹلی کا اتری ایریا ہے وہ بہت ڈیبلپ ہے اور سارے ادیوگ سارے مہاتپور جو فانیشل ہب ہیں وہ سبھی اتری اٹلی میں اور جو بہت سارے مزدور ہیں کام کرنے والے ورکر ہیں وہ دکشن اٹلی سے اتری اٹلی میں آتے ہیں تو یہ ٹریبلنگ بھی چلتی رہی تو بہت سارے سنکرمن والے جو مریض تھے وہ اتری اٹلی سے دکشن اٹلی بھی پہنچ گئے حالانکہ یہ دھیان رکھنا اوشک ہے کہ جو پرمک روپ سے سمسیہ اٹلی میں وہ ابھی اتری اٹلی میں ہی ادھیکانش ہے تو پہلا ماتپور کارن رہا کہ جو اٹلی سرکار ہے انہوں نے اس سنکرمن کے لیے لوگ ڈاؤن کرنے کرفیو لگانے شہروں کو بند کرنے اور لوگوں کو بڑی چیتہ ہونے جاری کرنے بہت دیری کری ہے دوسرا ماتپور کارن رہا انہوں نے شوشل ڈسٹینسنگ کرنے میں بھی بہت سمیہ لگایا انہیں یہ سمجھنے میں بہت ٹائم لگ گیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کیول ایک ہی علاج ہے شوشل ڈسٹینسنگ جتنی زیادہ کی جائے گی اتنا ہی اس بیماری پر ڈھوک لگائی جا سکتی ہے لیکن اس چیز کو سمجھنے میں انہوں نے ٹائم لگا اور جب تک وہ اس چیز کو سمجھ پاتے تب تک اٹلی کے اُتری اٹلی کے وچشکر بہت بڑے حصے میں یہ سنکرمن فیل چکا تھا تیسرا ماتپور چیز رہی جس کے گارن اٹلی میں بہت دہا مات ہوئی ہیں وہ کارن ہے دیکھیں یہ بیماری ایک کرونا وائرس مکھ روپ سے جو چھوٹے بچے ہیں یا جو سکسٹی پلس والے بجورگ بیٹھتی ہیں انہیں زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے جو پورے وش میں مرتو ہوئی ہیں ایک بہت بڑا ورگ یہ ہی آئیو ورگ کے لوگوں کا رہا ہے اس کا ایک بہت سمپل سا کاران ہے کہ جو سکسٹی پلس یا چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی جو ایمیونٹی ہوتی ہے وہ بہت کمجور ہوتی ہے تو اس کمجور ایمیونٹی کے ساتھ وہ اس بیماری کے وائرس کے ساتھ بہت لمبے سمجھ تک فائٹ نہیں کر پاتے ہیں آپ کو اٹلی کا ایک آنکڑا بتاتے ہیں کہ اٹلی میں سکسٹی پلس آئیو کی جو کل لوگوں کی سنکھیا ہے وہ لگ بھگ ہے تیش پریشت یعنی تیش پریشتی اٹلی کے سکسٹی پلس آئیو کی ہیں تو سربادک پربابت وہی ویکتی ہوئے اور سربادک ایک مرتیدار جو اٹلی میں ہوئے وہ انہی ویکتیوں کی ہوئے چوتھی چیز یہ ہے کہ اٹلی سرکار نے ہوایی آتایات پر پرتیبند لگانیاں بہت دیری کری انہوں نے انترازتی چونکہ دیکھیں اٹلی ایک وشو کا بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی پاپولر تورس دیسٹینیشن ہے تو انہوں نے ہوایی آتایات پر پرتیبند نہیں لگایا جس سے پورے وشو سے لوگ اٹلی میں آتے رہے آپس میں بھولتے ملتے رہے وشش کر انہوں نے چائنہ سے آنے والے جو پرتک تھے ان پر پرتیبند نہیں لگا یہ جانتے ہو بھی کہ چائنہ بہت بری طرح سے سفر کر رہا ہے کرونا سے انہوں نے پرتیبند نہیں لگایا اس کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ وش 2019 میں اٹلی میں کل ملا کے 20 لاکھ چائنیز پرتک آئے تو انہیں کافی ریوینیو بھی ملا ان سے تو انہوں نے چائنیز پرتکوں پر پرتیبند لگانے بہت دیری کی جب تک یہ وائرس چائنیز پرتکوں کے مادم سے اٹلی کے بہت سارے شہروں میں بہت سارے وقتیوں میں پھیل چکا تھا تو یہ ایک بڑا کارن رہا اور اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ چیز یہ رہی کہ اٹلی سرکار کو شروع میں اس کی جو بھیانکتہ تھی یعنی اس کی جو ڈینسٹی تھی کہ اتنا بڑے اس طرف پر یہ پھیل جائے کہ ان کو ایسی نہیں تھی ان کو لگتا تھا کہ ان کا ساس جو بھاگ ہے جو ان کا ساس سسٹم ہے وہ اس طرح کی سمسیاں کو اس طرح کی بیماریوں کو اس طرح کے وائرس پٹنے میں پورتہ سکشم ہے اس قرآن بھی انہوں نے بہت کانفیڈنٹ سے شروع میں کام کیا لوگ بھی بہت کانفیڈنٹ رہے اور آپس میں شوشلنگ کرتے رہے لوگوں آپس میں ملتے رہے گیدرنگ چلتی رہے جس کے گاران بھی اب اٹلی کو بہت بڑی پریشانی آ رہی ہے اس کا سامنے کرنے میں استطیق بہت خراب ہے اٹلی میں اب وہ دھیے دھیرے چیڑوں کو سمجھ رہے ہیں انہوں نے کرفیو لگایا ہے شوشل جو ڈسٹینسنگ ہے اسے پیدا کرنے کوشش کی ہے لیکن اب تک بھی اٹلی میں کافی نقصان ہو چکا ہے